محرم کا مہینہ شروع سے ہی مقدس رہا ہے اس مہینے اسلام سے ریلیٹڈ کافی واقعات پذیر ہوئے ہیں اگر ہم اسٹری کا مطالق کریں تو ہمیں کافی ایسے واقعات ملیں گے انہی میں سے آج میں آپ لوگوں کو دس واقعات دس محرم کی نزبت سے بتانے والا ہوں اسلام علیکم گائیس تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو دس محرم بروز جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیتائش ہوئی اور دس محرم کو ہی اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا جب جنہ سے نکالے گئے تو روئے زمین پر ان کی ملاقات میدانِ عرفات میں جب ہوئی وہ تاریخ بھی دس محرم ہی تھی دس محرم کے دن ہی حضرت نو علیہ السلام کی کشتی ہولناک سیلاف سے محفوظ ہو کر جودی پہاڑ پر لنگر انداز ہوئی اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو ظالم نمروز سے بچایا خلیل اللہ بنایا اور آگ ان پر گلزار ہوئی وہ دن بھی دس محرم کا ہی تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کوئے میں بھیگ دیا تھا تو دس محرم کو چالیس سال کے عرصے کے بعد اللہ پاک نے حضرت یاکوب علیہ السلام کو ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملوایا وہ دس محرم کا ہی دن تھا جس میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فیرون کے خلاف فتح عطا کی اور فیرون اپنے لشکر کے ساتھ دریائے نیل میں غرق ہو گیا حضرت دعوت علیہ السلام نے سجدہ کیا اور اللہ کے حضور بخشش طلب کی اور وہ دس محرم کا ہی دن تھا کہ اللہ نے اپنے نبی حضرت دعوت علیہ السلام کو بخش دیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو عظیم سلطنت سے نوازا اللہ پاک کے حکم پر مچھلی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکل دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں درود تنجنہ کا ورد کیا تو اللہ پاک نے دس محرم کے دن ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو باہفادت ویل مچھلی سے نکال دیا اپنے بیماری کے دنوں میں حضرت عیوب علیہ السلام نے اللہ کے حضور اپنی تندرستی کی دعا کی تو اللہ پاک نے دس محرم کے دن ہی حضرت عیوب علیہ السلام کو تندرستی عطا فرمائی دس محرم الحرام جو کہ اب یوم آشورہ کے نام سے جانا جاتا ہے اس دن حضور علیہ السلام کے بیارے نوازے حسین ابن علی کو کربلا کے میدان میں دوران نماز یزدی فوجھ کے اہلکار شمر نے شہید کر دیا تو گائز یہ تھے دس محرم کے نسبت سے دس اسلامی واقعات امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اسی طرح کی اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور کمیٹس کر کر مجھے سپورٹ کریں اگلی ویڈیو تک کے لیے پہت کو دیجئے اجازت اس اپنے پن کے ساتھ کے اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے شکریہ